نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایک نظر اس خاص خبر مچھلی کی سکر گاہی کرنے کے دوران رویہی بار کی صوبے کنج بھوبن گاؤں کا یوگک کوشی ندی کی تیز دھارہ میں ڈوب گیا ہے ندی میں ڈوبن یوگک کی پہچان کنج بھوبن نیوازی شری صانی کے پتھ بربل صانی 34 کے روپ میں کی گئی ہے جانکاری کے انوصار یوگک صوبے میں مچھلی کی سکر ماہی کرنے کے لئے تھرگتیا گھاٹ کے پاس پانی کوشی ندی کی پاس پہنچا مچھلی کی سکر ماہی کرنے کے دوران وہاں پانی کی تیز دھارہ میں ڈوب گیا یوگک کی پانی میں ڈوبنے کی جانکاری ملتے ہیں آج پاس کے لوگ وہاں پہنچے اور اس کی تالاسی شروع کر دے ایدھر گھٹنا کی سوچنا ملتے ہیں کوشی صورتان پوروی برخند کے سیو گوپال پاسان موکے پر پہنچے انہوں نے ایسٹیتی کا ابلوکن کرتے ہوئے ایس ڈی آرہ کی ٹیم کو بھول بایا اور یوگک کی تالاس شروع کی لیکن سام تک کافی پریاس کے بعد بھی ایس ڈی آرہ کو سفلتا نہیں ملی کیاس لگایا جارہ کی ندی میں پانی کی پروا کی گتی تیز ہونے چھے یوگک پانی کی دھارہ کے ساتھ بھائے گیا ہوگا سریو شری گوپال پاسمان نے بتایا کہ سام ہونے کے کارن ابھی تالاسی روکی گئی ہے سوم بار کو پھر سے ندی میں تالاسی کی جائے گی ایدھر اس گھٹنا سے یوگک کے پریجن میں کوہران مچ گیا ہے پریجنوں کا روتے روتے برا حال ہے آس پاس کے لوگ انہیں سمتامنا دے رہے ہیں بتاتے چلے کہ سوم بار کی سورے چھے بجے سلے کے سام چھے بجے تک اس ڈی آر اپ کی ٹیم نے پورے ندی کا چکر لگا کر خوج بین کیا میر تک بیربل سہنی کو لیکن سام تک ہمارے سمت ست دوارہ پتا چلا ہے کہ ابھی میر تک بیربل سہنی کا سب رامد نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ٹیم سے باتچیت میں کشہ سورہ تھان پوروی پرخان کے سیو گوپال پاسمن نے کہا ہے کہ تیسرا دین بھی پریاس جاری رہے گا جب تک سب نہیں ملے گا تب تک اس ڈی آر اپ کی ٹیم یہاں پر یہاں پر دھوڑنے کا پریاس کریں گے اور میر تک کو سنتامنا دے رہے ہیں کہ اتیادی اتیادی کنج بھوون ایوان تھرگھتی آگھات سے دلی پی آدب دربانگا بیہار کی ریپورٹ